تربوز ڈالنا ہے وہاں سامنے مرگیوں کو اس کے بعد میرے یہاں پر دو پارسل آئے ہوئے ہیں ان کو کھول کر دیکھنا ہے ان میں کیا ہے لیکن جلدی سے پہلے جاتی ہیں اور مرگیوں کو یہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں مرگا کیسی آوازیں لگا رہے ہیں مرگیوں کو گٹھا کر لیا اس نے صرف ابھی یہ دیکھا ہے تو تو بینہ انتظار کیے جلدی سے ان کو یہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ سارا جلدی سے کھا لیں پھر اس کے بعد یہ جو چھلکا بچ جائے گا اس چھلکے کو ہم نے اپنے بکروں کو ڈال دینا ہے اور یہاں پر ایسے ہی رکھ دیتی ہیں پلیٹ بھی در ہی پڑی رہے یہ ابھی کھانا شروع کر دیں گے اور دو تین میں ان کے اندر اندر یہ سفید سارا ہو جائے گا مرگیوں کو یہاں پر کھاتا ہوا دیکھ کر بکرے بیچارے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ سمجھ دیں شاید ان کے لیے بھی کچھ ہے لیکن ان کو آج میں نے بہت کچھ ڈال ہے اور ان کے پیٹ بلکل فل ہیں یہ صبح سے نا کوئی چوتھی پانچوی دفعہ پانی گر آ رہے ہیں جب بھی ان کو پانی ڈالتے ہیں یہ گیلے ہو جاتی ہیں اور ابھی بھی یہ گیلے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس بلیک والے کو ابھی تھوڑا تھوڑا گیلے ہیں اس کی بھی صفائی کرنی ہے پانی کھول دیتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ پانی نکل جائے ہم صفائی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لگا آپ کو اپنے زمان میں رکھے کہ آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو سبسٹیپ کر دیجئے گا اور میری سیڈیو کو لائک کر دیجئے گا وہ دیکھیں میری چیزیں نیچے پڑی ہوئی ہیں اس نے میری چیزوں میں حملہ کیا ہے وہاں سے اٹھائیں ہیں نیچے پھینکیں ہیں اور ابھی یہ سپائیو کے ساتھ لگا ہوا ہے اس نے نا وہاں سے نلکہ بھی کھول دی ہے اور یہ دیکھیں کتنا نیچے پانی گھٹا ہو گیا احمد اس طرف کینچی بھی لے آیا ہے تو ابھی جلدی سے یہ پارسل کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے دوستو پارسل ہم نے کھول لیا اور پارسل کچھ یہ ہے ہماری سولر لائٹیں آ چکی ہیں یہ سیم وہی لائٹیں ہیں جس طرح کی میں نے پہلے مانگوائی تھی یہاں اوپر آپ کو شاید لگی نظر آری ہوگی لیکن ایک مسئلہ یہ ہوگیا ہے یہ والی جو لائٹ ہیں یہ بڑی والی لائٹ ہے اور یہ سیم اسی طریقے سے ہے لیکن چھوٹی آگئی ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں چھوٹی بھی چاہیے تھی جو کہ ہم نے ان دیواروں پر اور یہاں پر یہاں ان جگہوں پر لگانی تھی اور وہاں یہ جو سامنے ایک برڈر بنے ہوئے ہیں ان پر بھی لگانی تھی تو یہ تو خیر میں لگا لوں گا آرام سے ابھی مجھے جلدی سے ایک ٹیل کے کیج کے اندر جانے ہیں انہوں نے دوسرا بوکس بھی کھول لیا ہے اور ایک فیمل لینڈے بھی دیوئے تھے مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا حال ہے اتنے دنوں سے میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور دوسرا بوکس بھی کھولا ہوا ایسا نہ ہو کوئی اور میل فیمل لینڈے جائے اور وہ انڈے اٹھا کر باہر پھینگ دیں یہاں سامنے دیکھے سینٹر بوکس ہے ابھی فیمل لینڈے نکلی ہے اور یہاں سے اگر یہ نکل رہی ہے تو ہماری ایک فیمل تو اندر بیٹھی ہوئی تھی یہ والی فیمل اس نے تو اندر انڈے دی ہوئے تھے یہ نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے بھاگ گئی ہے اور اس نے اس کے انڈے توڑ دی ہیں بہرحال اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک تو یہ پہلے سے کھولا ہوا تھا ان کو تو اعداد پڑی ہوئی ہے اس کو تو یہاں سے کھول دیتے ہیں اس کو ہوای قد کر دیتے ہیں اور اس کو بھی بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر اسیں بھائی ہے تو یہ دیکھیں دوستے کو ہماری ہے دنے کو چونچے ماری ہیں، دوسریوی مجھے لگتا ہے انڈے خراب ہو چکے ایک انڈا یہ ہے اور دوسرا انڈا یہ دیکھیں اس کو بھی چونچیں ماری گئی ہیں اور ان کا وزن بلکل نہیں ہے ہلکے ہلکے ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی بچے نہیں ہے یہ انڈے اب خراب ہو چکے ہیں اور یہاں پر فیمل کدر گئی یہ والی فیمل جو آپ اندر جا رہی ہے اور یہ والی جو فیمل ہے اس بچاری کے یہ والی انڈے اب خراب ہو چکے ہیں ان انڈوں کو میں پھینکتا نہیں ہوں اگر ان کے سامنے پھینکے ان کو عادت پر جائے گی یہ اٹھا گئی اور یہاں پر بھی ایک پیر بیٹھا ہوا ہے اس طرف سے دروازہ کھولتے ہیں اور اندر دیکھنا ہے کیا اس کے بچے نکلے ہیں یا وہ بھی کہیں اٹھ کے جا چکی ہے اور ان کے بھی انڈے بیسی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر فیمل تو نہیں بیٹھ ہوئی کوئی پرندہ بیٹھا نہیں ہے لیکن انڈے یہاں پر ہیں تو میں انڈوں کو ایک دفعہ نکال کر دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے اندر بچے بھی ہیں یا بس ویسے ہی ہیں ان کے اندر بھی کوئی بچے نہیں ہیں اور یہ بھی بلکل ہلکے ہلکے ہو گئے تھے تو میں نے ایک انڈے کو تھوڑا تھی یہ حال ہو گیا انڈوں کا ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے سیم یہ بھی ویسا ہی ہوگا ان کا رکھنے کا مقصد نہیں ہے اسی لئے فیمل بیوڈ کی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ بچے نہیں نکلنے والے تو خیر اگر نہیں نکلنے والے تو ان کو امپائر لے جاتے ہیں اور اگر یہاں پر میں دیکھتا ہوں گرمی اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم یہ بوکس آر دیتے ہیں ان کو ریسٹ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کل یہ والے بوکس بھی لوب بڑ کے بوکس بھی ہم اتار دیں گے تاکہ تھوڑے سے دن یعنی کہ دو مہینے یا دھائی مہینے ان کو سکون ملے ریسٹ بھی سکیں اگر آپ کو یہاں سے فیمل نظر آ رہی ہو تو یہ دیکھیں یہ کہاں پر بیٹھی ہوئے اسٹک کے اوپر میل پتہ نہیں کہا گیا میل نیچے ہوگا اس کے ڈر سے تو نہیں کہیں اوپر آ گئی اگر ایسا ہے نا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے یہ اسٹک کو اتار دیں تاکہ یہ اوپر ہی نہ آ سکے ہر وقت اپنے میل کے ساتھ یہی پر نیچے رہے دو دن سے میں نے ان کا دانہ نہیں ڈالا تھا نیچے سے انہوں نے بالکل اچھے سے صفائی کر دی ہے کوئی دانہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ایک باجرے کا دانہ جو ہوتا ہے وہ بھی یہ کھا چکے ہیں پھر آج میں نے ان کو دانہ ڈالا ہے اور یہ بھی کھا رہے تھے یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ کر اڑ گئے ہیں تو ان کا یہی علاج ہے اور اگر آپ کے پرندے بھی ایسا ہی کرتے ہیں دانہ زائیں کرتے ہیں پھر ان کا دانہ بند کر دی ہے کہ نے ایک دو دن جب تک وہ پرانا دانہ نہیں کھا لے دے جب وہ کھا لیں گے دانہ ڈالنے سے ان کو عادت بھی پڑ جائے گی دانہ زائیں بھی نہیں ہوگا پھر اگر میں ہر چیز نے بریڈ کی ہم آشاءاللہ سے انڈے دی ہیں نہیں کس نے انڈے دی ہے تو یہ والے ڈھیٹ ہیں ان کو میں دس جگہ پر چینج کر چکا ہوں لیکن بالکل انڈے دینے کا نام نہیں لے رہے تو میں نے کیا سوچا کہ یہاں پر ہم پارٹیشن لگاتی ہیں کیونکہ یہ دو کیجز ہیں یہاں پر پارٹیشن لگ جاتی ہے ان کو ایک میں کرتی ہیں ایک پیر کو اور ایک میل کو الگ کر دیتی ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کیج میں بھی ہم کچھ نہ کچھ اچھی جیز دانے والے ہیں انکیوبیٹر بھی ہمارا ٹھیک ہے 37.7 جو ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے وہ ہی میں نے رکھا ہوا ہے اور ہمارے انڈے جو ہیں یہ بھی ٹھیک ہے روٹیٹ ہو رہے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ سے مرگی ایسے 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 کر کے یہ بوسا اس نے بلکل سائڈوں پر کر دی ہے اور یہاں پر نیچے دیکھیں انڈے کو توڑ تو نہیں دیئے نہیں انڈے کوئی نہیں ٹوٹے میرے حیال میں اور بہت ہی پیارے طریقے سے اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے جناب آگئی ہے تو ان کو بھی یہاں سے لے چلیں اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے اب میں نے دروازہ کھول ہے انہوں نے رکنا تو ہے نہیں کسی نہ کسی بہانے یہ بہر آئی جائیں گے لیکن یہاں پر مجھے ایک چھلکہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے انہی کا چھلکہ ہو ان کا ایک بچہ کل نکلا تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور ایک انڈہ بھی بڑا ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے وہ والا انڈہ خراب تھا پھر یہ چھلکہ کونسا ہے کل تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہیں اوپر سے نہیں کسی کا بچہ نکڑایا بہرحال بعد میں آرام سے جائیں کہ جب کنفرم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس نے جلد دینے ہیں انڈے اور اس کا میل جو اس کو مارتا ہے میں نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا اور یہ یہاں جا رہے ہیں تو ابھی ان کو نکالتے ہیں کیونکہ یہاں پر تنکے نہیں ہیں یہاں سے یہ اس طرف جائیں گے تنکے اٹھائیں گے اپنی نیسٹنگ کریں گے تب بھی انہوں نے انڈے دینے ہیں صرف ایک یہ والا بچہ ہے اس کو زیادہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی آرام سے ایسے پکڑتے ہیں اس کو بعد میں پکڑیں گے اس کے پاؤں بھی سوچ چکے ہیں اور اس کا موں جو نا وہ بھی بھرتا جا رہے تھا جالی توڑنے کی نکام کوشش کی جا رہی ہے ان کو میں نے ایک دفعہ پہلے صبح نکالا تھا پھر ایک دفعہ احمد نے نکالا یعنی کہ دو دو دفعہ یہ بہر جا رہے ہیں اور انہوں نے آج کے کیا ہے شملہ مرچن جتنے بھی تھی یہاں پر لگی ہوئی تقریباً ساری کھا چکے ہیں جو نیچے نیچے لگی ہوئی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اب تو وہ رہی نہیں ہے بلکل یہ ساری کھا گیا ہیں اس طرف جو اوپر اوپر لگی ہوئی ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں نیچے جہاں تک ان کی پہنچ تھی انہوں نے وہ ساری کھا لیا پتے بھی کھا گیا ہیں اور ساتھ جو مرچے لگی ہوئی تھی وہ بھی کھا گیا ہیں یہ آج بہر کیوں نہیں جا رہے یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دروازہ نہیں کھولا ہو سکتا ہے ابھی دروازہ کھول ہے ہاں جی بس یہ دروازہ کھولنے کی دیر تھی نکل گیا ہیں ان کو عادت ہوگی اب اس دروازے سے جانے کی چلو جی تم بھی جاؤ اور تم جالی کو نہ توڑو تم بھی جاؤ اور یہ پتھر اٹھا اٹھا کر یہ دیکھیں پلیٹ کے اندر رکھ رہے اور باقی پتھر اٹھا اٹھا کر پول کے اندر پھینک رہے اس طرف ٹماٹر کھائے جا رہے ہیں اور اس طرف پتہ نہیں گھاس کھائے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ ہیں جو کہ تمہاتر ہی کھا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے اور تمہاتر بھی وہ جو ان پودوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ فیمل بھی بڑے تمہاتروں کو بیب نہیں چھوڑے گی جو یہاں پر ہے تو خیر کھاتے رہیں تمہاتر ان سے زیادہ اچھے تو نہیں ہیں ابھی مجھے جلدی سے چھت کے اوپر جانا فیمل بھاگ رہی ہے یہ دیکھیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے یہاں سامنے تو اس کو دیکھنے اس کو مسئلہ کیا ہے میل کی وجہ سے تو نہیں ڈر رہی یا پھر اس کو دیکھ کر تو نہیں نیچے آنے کی کوشش کر رہی یا پھر اس کا اپنا ہو سکتا ہے دل ہو نیچے آنے کا تو یہ رہے جی ہمارے ماشاءاللہ میل اور فیمل ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ یہاں پر بلکل خوش نہیں ہے جتنے یہ نیچے خوش تھے لیکن میں یہاں پر مٹی نہیں لا رہا مٹی سے نہیں لا رہا ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک میں ان کو یہاں نیچے پھر اپنی جگہ پر چھوڑ دوں جہاں یہ پہلے رہتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں میں مٹی لے ہوں اور پھر اس مٹی کو پھر اوپر لاؤں نیچے لے کے جاؤں ایسی بس مٹی کے ساتھ لگا رہا ہوں تو یہ وجہ ہے اور ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں کنگ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے امید نہیں تھی یہاں پر چلے جائیں گے اور کل تو یہ نا یہاں پر چلے گئے تھے اور ساتھ تین چار اور کبوتر بھی لے گئے تھے ماشاءاللہ شرازی یہ اڑتے اڑتے بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں شکرہ لیکن اب مجھے ان کا ڈر لگ گیا کیونکہ اب ان کے بچے بھی نہیں ہیں انڈے بھی نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہیں یہ اڑی نہ جائیں تو یہاں پر دوست دیکھیں میری خواہش پوری ہوگی ہے اس کو ایسے پر پھلا کر دیکھنے کی جب سے میں نے اس کو یہاں پر شفٹ کی ہے ایک دفعہ بھی اس کو میں نے ایسے ناچتے ہوئے نہیں دیکھا ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا تو اس میں ناچنا شروع کر دیا اور یہ بھی جائے گا فیمیل کی طرح تو اچھی بات ہے جل سے جل یہ پیر لگا لیں مجھے اسی چیز کا تو انتظار ہے یہ تو ایسے اگر جلدی جلدی پیر لگ جائے تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں جی اب تو یہ بالکل شرماتا بھی نہیں ہے ہم سے اس کا جب دل کرتے ہیں یہ اپنے پر پھلا لیتا ہے لیکن یہ بوڑ ڈیٹ ہے یا تو اس کی عمر کم ہے یا پھر یہ پیر بنانا نہیں چاہتی برحال جو بھی ہے یہ خود پیر بنا لے گا کنگ کا پیر وہاں سامنے سوڑا اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا گا بیٹھ گیا اور فیمیل پھر وہیں چلی گی اور بچہ بھی ساتھ چلا گیا میل بھی چلا گیا اور سینٹی کا ایک بچہ جو ہے نا یہ ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوئے اب یہ ایک نیا سیاپا ایسا نہ ہو کہ بس یہ سینٹی کا بچہ بھی گم جائے کیونکہ ابھی یہ نیا نیا اوڑنا سیکھ ہے کل تھوڑا سا اوڑا تھا اور آج فرس ٹائم یہ اوڑ کر اتنی انچی جگہ پر بیٹھا ہے یہ نہ ہو یہاں سے کی گیا اور پھر واپس ہی نہیں آنا لین جی پہلے فیمیل یہاں پر بیٹھ ہوئی تھی اب یہاں پر میل آ کر بیٹھ گیا اور میں جا رہا ہوں نیچے کیونکہ میرے سارے کبوتر جو ہے نا وہ اڑ کر اس چھت کے اوپر چلے گئے ہیں ابھی ایک نئی ٹینشن یہ نو یہی سے کہیں بھاگ جائیں کل بھی گئے تھے آ جاتے ہیں واپس لیکن پتہ تو نہیں ہوتا ان کا کوئی ایک بھی غائب ہو جائے میرا تو نقصان ہو گیا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے لافنگ ڈب بیٹھ ہوئی ہے اور یہ نا وہاں سے دانا بھی کھاتی ہے پانی بھی پیتی ہے یہاں سے ابھی نا میرے کبوتروں کو اس نے دیکھا ہوئے اس لیے در نہیں رہی ورنہ یہ کب کی اڑ چکی ہوتی اور یہ مجھے لگتا ہے وہی ہے جنہوں نے وہاں سامنے انڈے دیئے ہیں وہاں تو بیٹھ ہوئی ہے یہ اس کا میل ہو سکتا ہے اور مجھے آج آپ کو ایک بہت مزے کی چیز دکھانی ہے اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی وہ دیکھیں وہاں چلی گئی ہے جو ہی میں یہاں پر کچھ چیز رکھ کر اس بوکس میں جھانکنے کی کوشش کروں گا دونوں آ جائیں گے اور مجھے ایک دفنہ پڑ جائیں گے ایسے آوازیں نکالتی ہیں اتنے زور سے چینکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں آپ کو دکھانا بھی لازمی ہے مجھے آج پتا چلا ہے کہ یہاں پر بچے بھی آ چکے ہیں گھر والوں نے بتایا ہے کہ یہاں سے آوازیں آتی ہیں جب وہ ان کو کچھ پیر کروانے آتی ہیں تو وہ بہر بھی آ جاتی ہیں یہاں سے نظر بھی آتی ہیں جب وہ اپنے مو بہر نکالتے ہیں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے سوچا ہے میں خود دیکھوں یہاں پر تو چار پانچ دن پہلے میں نے دیکھا تھا انڈے تھے اور ایک دم سے بچے بھی آ گئی ہیں تو اب بھی یہاں کوئی سٹوڑ وغیرہ رکھتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر انڈے ہیں یا واقعی بچے بھی آ چکے ہیں یہاں ان سب کی تو کوئی اپنی پارٹی چاہ لیا لیکن وہاں صاحب نے وہ بچاری سٹک پہ بیٹھی ان سب کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے تو بھائی جلدی جلدی سے اپنا پیر بنا لو تاکہ تم کو بھی میں یہاں ان سب کے ساتھ شفٹ کر دوں دوستو میں یہاں پر آ چکا ہوں اور فیمیل یا میل دونوں وہاں صاحب نے دور بیٹھے مجھے سکون سے دیکھ رہی ہیں تو میں ابھی ایسے کرتا ہوں اس کو کھولتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں ویسے تو سچ پتا ہوں تو میں نے ایک دفعہ ان بچوں کو پہلے دیکھ لیا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا اور بچے ماشاء اللہ سے یہاں پر آ چکی ہیں لیکن ٹھیک سے میں نے نہیں دیکھا تھا بس جلدی جلدی دیکھا تھا کیونکہ یہ واپس آگئے تھے اور یہ نا شور مچا رہے تھے اور ابھی بھی یہ آگئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا سامنے جو بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوئے ہیں یہ آگئے تھے اور مجھے تنگ کر رہے تھے آوازیں نے کہا رہے تھے اس وجہ سے ابھی یہ بالکل سکون سے ہاں وہاں بر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی میں یہ اتار کر ایک دفعہ آپ کو دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی بتا چل سکے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو شاید نظر آ رہے ہیں بلکل یہاں پر یہ تین بچے ہیں اور اتنے بڑے ہو چکے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا اور ایک انڈا بھی میں نے دیکھا تھا ایک انڈا خراب ہو گیا اور تین بچے نکلے ہیں ٹوٹل چار انڈے تھے اور وہ انڈا بھی یہی کہیں ہوگا ابھی میں نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا ایک انڈا اور باقی یہ رہے بچے اس انڈے کو ہم واپس رکھتے تھے ہیں میں نہ نراز نہ ہو جائے تو اس سے پہلے وہ میرے خرابے آ جائیں مجھے جلدی سے یہاں سے نیچے اتر جانے چاہیے میں ابھی اوپر چڑھا صرف بچے دیکھیں نیچے اترنے تاک ایک دم سے آنڈی آ گئی ہے یہاں پیچھے دیکھیں اب مجھے ایک نئی ٹینشن کبوتر کے نور جائیں چوزے تو نہیں اتر جا سکتے یہ ہر گوشت نہیں جائیں گے لیکن اگر تیز آنڈی آئی تو کبوتر جا سکتے ہیں اور ابھی تو میں نے کبوتروں کو گنا بھی نہیں ہے کتنے کبوتر یہاں پر ہیں اور کتنے آگے پیچھے چھتوں پر چلے گئی ہیں مامو آگے تھے میں ان کے پاس بیٹھ کے گپے شاپے مارنے لگ گیا تھا اور کافی دیر گزر چکی ہے ابھی مامو گئی ہیں اور اندیرہ پڑھنے والے اچھا ہاتھا وقت گزر چکے ہیں لیکن میرے کبوتر ہر گوشت چوزے سب کچھ کسی طرح بائر ہیں اور پول تو ہمارا صاف ہو گیا تھا لیکن بتک کے بچے اس میں آج نہیں نہا سکیں گے ایک تو یہ دیکھیں پول بلکل صاف ہے لیکن تائم بہت زیادہ گزر چکا ہے تو اس لیے بیچارے یہ دیکھیں اپنے ہی نا شرافت سے کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈ وغیرہ تو ان کو ڈال دیا ابھی جب ان کو وہاں پر رکھنا ہے تب ان کو دانا بھی ڈال دوں گا تو ابھی وقت نہیں ہے اندیرہ پڑھنے والا ہے مجھے تو ان سب کو بھی بند کرنا ہے اور میں سوچوں ان کو بند کیسے کروں گا انہوں نے تو ابھی اندر جانا نہیں ہے اور ہواہیں اتنی ٹھنڈی چل رہی ہیں مجھے نظر بھی نہیں آرہے یہاں پر تھوڑے سے ہے اور ایک دوست طرف ہیں یہاں اوپر بھی نہیں ہے تو کہاں چلے گے یہاں پر بیٹھے ہوں ماشاءاللہ سے یہ رہا کنگ اس کا بچہ اور یہ کنگ کی فیمیل ایک بچہ یہاں پر اور کچھ یہاں پر ہیں یہاں پر بھی ہیں اس لیے مجھے یہاں پر کم کم نظر آرہے تھے یہ میری پارٹنر کا کام چیک کریں میں نے موبائل اس کے پنجرے کے اوپر رکھا تھا دو چار منٹ کے لیے اور یہ اتنا اچھا میرا موبائل کے لیدر کا کور کھا گیا مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسا بھی کر سکتی ہے ورنہ میں رکھ کر ہی نہیں آجاتا اور یہ دیکھیں میرا اتنا نقصان کر دی ہے تو خیر اگر یہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتا ہم اسی پر گزارہ کر لیتے ہیں آخر وہ ہماری پارٹنر ہے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتے وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں جلدی سے مجھے یہ لائٹے لگانی ہے ابھی اندیرہ پڑھنے والا اور بعد میں مجھے پتا نہیں چلے گا اس لیے یہاں یہ جو پارٹنر ہیں ان کے اوپر اور اس طرف مجھے جگہ دیکھنی ہے اور وہاں ابھی یہ ساری لائٹے لگانی ہے اس سے پہلے اندیرہ پڑھ جائے اور پھر سارا کام چھوٹ ہو جائے باقی آج کا جو ویلوگ تھا وہ یہی تک تھا آج کی ویلوگ کو کریں گے یہی پہ ختم مجھے رکھئے اپنی دعاوں میں یاد اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ